بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ پاکستان اپنا دوسرا میچ بھی ٹی ٢٠ ورڈ کپ میں ہار چکا ہے اور یہ میچ پاکستان نے زمبابے سے ہارا ہے کوئی نمبر ون ٹیم سے نہیں ہارا کسی اچھی ٹیم سے نہیں ہارا بلا شبہ ورڈ کپ میں جتنی بھی ٹیمیں ہیں بہت ہی اچھی ہیں لیکن اگر کوالیگٹی کے ادوار سے ہم دیکھا پاکستان زمبابے سے کہیں زیادہ اچھی اور مضبوط ٹیم ہے لیکن پاکستان اپنا دوسرا میچ بھی ہار چکا ہے اور اس کے بعد جو سابق کرکٹر ہیں پاکستانی لیجنڈ ہے وہ دل کھول کر اس بات پر ترفید کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم اچھا نہیں کھیلی بابا رازم نے جو کیا وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا لیڈ بھی اچھی طرح سے نہیں کیا اور شویب اختر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر ایورج پلئر کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلنے جائیں گے تو ایورج کارکردگی ہی سامنے آئے گی انہوں نے کہا کہ ہم کسی گلی محلے کی کرکٹ نہیں کر رہے پی سی بی نے کہا تھا کہ ٹیم کو سبورٹ کر رہے ہیں ہم سبورٹ کر رہے ہیں لیکن جو کارکردگی ٹیم دکھا رہی ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے سابق اپتان اور فاسٹ بولر وسیم اکرم نے کہا کہ اگر مجھے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے گدے کو بھی باب بنانا پڑتا تو میں بناتا کیونکہ میرا گول جو تھا میرا مقصد جو تھا وہ ورلڈ کپ جیتنا تھا ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو عارضی طور پر بھی کوئی اچھی سیلیکشن کرنی پڑے تو آپ کرتے کیونکہ آپ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے تھے کوئی معمولی ٹورنمیٹ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میرے سامنے شویب ملک بیٹھے ہیں اور مجھے اس کے ضرورت تھی ایسے کپتان جیسے بابر آزم کو بھی ان کے ضرورت ہوتی تو وہ کوچ اور پی سی بھی سے کہتے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے ورنہ میں کپتانی نہیں کروں گا لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی اور اپنی دوستیاں اور رشتہ داریاں نبھائی جائیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کا جو ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی میں سفر ہے وہ اگر مگر کا شکار ہو چکا ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستانی ٹیم تقریبا ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے لئے بہت ہی مشکل ہے اور آگے یہ جانا پاکستان کے لئے انتہائی نممکن دکھائی دے رہا ہے یہ تو کہ موجزہ ہی پاکستانی ٹیم کو آگے ورلڈ کپ کے دوسرے راؤنڈ میں لے جا سکتا ہے